اسی جگہ تجھے شرم محسوس ہوئی کہتا ہے ہاں ایک جگہ مجھے شرم آئی کہ جب حسین کے علی اسکر کو میں نے تیر سے زبا کیا تھا حسین اپنے علی اسکر کو خیمے کی طرف لے کر جاتے تھے ساتھ دبا مولا حسین خیمے کی طرف کے ساتھ دبا واپس آئے تیر میں نے مارا تھا حسین کے علی اسکر کو لیکن شرمندہ حسین تھا اس وقت مجھے شرمندگی آئی کہ حسین کے علی اسکر کو میں نے زبا کیا لیکن حسین شرمندہ ہے کہ میں علی اسکر کو پانی پلانے لایا تھا میں آپ خیمے میں لے کر جاؤں تو کیسے لے کر جاؤں عجرکم علاللہ ہوا زینب کو کس کا پرسا دیں اس عباس کا پرسا دیں کہ جو سانی زہرہ کی چادر کا وارث تھا جب عباس دین سے زمین پہ آیا تو اس وقت ثانی زہرہ کے ہاتھ اپنے سر پر گئے تھے اے عباس تو تو میری چادر کا وارث تھا عباس اس کے بعد میری چادر سر سے اتر گئی عجرکم علاللہ عزادہ روح عصرِ عشور تھا مقتل کے جملے عصرِ عشور تھا کہ آج شمر و جال سنالا صدر الحسین شمرِ ملوون مولا حسین کے سینے پہ بیٹھا کند خنجر سے وار کر رہا تھا مولا حسین تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کے خیمے کی طرف دیکھ کے یہی کیا رہے تھے اے زینب میری زندگی میں خینے اس خیمے سے باہر نہ آنا میں حسین سے یہ برداش نہیں ہو سکتا کہ زینب خیمے سے باہر آ جائے میں علی اکبر کی برد جدائی برداش کر لوں گا میں عباس کی جدائی برداش کر لوں گا میں قاسم کی جدائی برداش کر لوں گا میں علی اکبر کی جدائی برداش کر لوں گا لیکن میں برداز نہیں کر سکتا کہ زینب میری زندگی میں نامحرموں میں آ جائے عزرکم علاللہ آزادارو جیملون جناب سید شہدہ حسین ابن علی کو بھی تمام بن حاسم کو بھی سہید کرنے کے بعد مدمئن نہ ہوئے عزادارو عزر رسالت دینے کے لیے خیام کی طرف بڑھے عزادارو مختلف روایات ہیں بعض میں ہیں کہ ملون نے ان ملونوں نے خیام کو آگ لگائی سب خیموں کو ایک ساتھ آگ لگا دی لیکن بعض روایات میں ہیں اور مشہور یہی ہے پہلے ایک خیمے کو آگ لگائی علی کی بیٹیاں دوسرے خیمے میں گئی دوسرے خیمے کو آگ لگی علی کی بیٹیاں تیسرے خیمے میں گئی لہ دوسرے خیمے کو آگ لگی علی کی بیٹیاں جو تھے خیمے میں گئی آئے اس خیمے میں گئی جہاں بیمار کربلا سید سجاد تھے جب اس خیمے کو بھی آگ لگا دی تو اس وقت علی کی بیٹیاں مولا سجاد سے پوچھتی ہیں اے وقت کے امام ہمیں یہ بتاؤ اب علی کی بیٹیاں جہاں خیمے میں چل کر راگ ہو جائے جہاں بڑھ بے دونے چادر باہر نکل جائے اس آگ مولا سجاد ورماتے ہیں اے بھبی اممہ اے عالم غیر معلمہ آپ کو معلوم ہے ہمارے نانا کی شریعت میں خودکشی حرام ہے حضر عقمال اللہ آزادہ روح آپ باہر نکل جائے اے شریعت کا پہلا مسئلہ بتایا پھر کہتے ہی کہ آپ روتے کیوں حضر عقمال اللہ سید سجاد سے پوچھے پہلا مسئلہ بتا رہے ہیں اور وہ ابھی یہ کہہ رہے پوپی اممہ بغیر چادر سے بغیر چادر کے خیموں سے نکل جائے عزادہ روح علی کی بیٹیاں نکل آئیں خیمے سے خیمے کو آگ لگی ہوئی ہے حضر عقمال اللہ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک پلند کامد بی بی ہے جو خیمے کے اندر جانا چاہ رہی ہے آہ کے شولے پلند ہو رہے ہیں لیکن اس بی بی کی یہ کوسیز ہے کہ وہ خیمے میں تاخلہ ہو جائے ایسے لگتا تھا جیسے اس کی بہت قیمتی چیز کوئی اندر ہو اس بی بی نے ان شولوں کی پرواہ کیے بغیر خیمے کا روح کیا خیمے میں تاخل ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ کمر چکی ہوئی ہے پسٹے کمر پر سیدہ سجاد ہے حضر عقمال اللہ آزادہ روح سیدہ سجاد کو لے کر یہ بی بی نکلتی ہے سیدہ سجاد کو میدان کربلا کی تکتی رید پر لٹا دیا لٹا کے بی بیوں کو جمع کیا تمام بچوں کو جمع کر کے اب پیرا دے رہی ہے علی کی بیٹی زینب پیرا دیتے ہوئے کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے غربت کے جملے بلند کیے اور کہا کہ میرے پردے کے وارث اور کہا کہ مجھے محبز پر سوار کرنے والے حضر عقمال اللہ آزادہ روح جب یہ آواز بلند کی کہی سے آواز نہ آئی علی کی بیٹی کھڑی ہوگی دیکھتی ہے کہ دور سے گھوڑا سوار آ رہے ہیں گھوڑا سوار آ رہا ہے علی کی بیٹی نے جب یہ دیکھا کہ یہ گھوڑا سوار نزدیک ہو رہا ہے وہی سے علی کے لہجے میں آواز دی گھوڑا سوار رک جا جب وہ گھوڑا سوار نہ رکا آگے پڑتا وہ آ گیا جب نزدیک آ گیا تو علی کی بیٹی یہ کہتی ہے گھوڑا سوار تجھے معلوم نہیں میں علی کی بیٹی ہوں تجھے علی کی بیٹی کیا رہی ہے رک جا زدر مولا کرنا سے برداز نہ ہوا مولا زمین پر آئے گھوڑے سے نیچھے گرے گھوڑے سے نیچھے آئے آگے یہ برمایا زینب میں تیرا بابا علی ہوں جب یہ سننا تھا زینب ٹھوڑ گے قدموں میں گر گئی میرے بابا اب اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے علی اکبر کے سینے پر چھیل گئے آئے اس وقت کیوں نہ آئے جب آپ کا اپاس بازو کٹا کے نہر کے کنارزی سے زمین پر آیا میرے بابا اس وقت کیوں نہ آئے جب علی اسکر کو تیر نہ زبا کر دیا میرے بابا اس وقت کیوں نہ آئے جب قاسم کی لاز کو گھوڑوں کے ٹابو نے پاہمال کر دیا بابا اس وقت کیوں نہ آئے جب آپ کا حسین کند خنجر کے نیچے زبا ہو رہا تھا موسیقا سامین اکرام آباب کے سامنے میں دعوت دوں گا قبلہ و کعبہ سید باسم عباس صاحب کو کے وزیبے ممبر ہوں اور شام وریبان کی مجلس صاحب کے سامنے پڑھیں ان کی آمد کریں اور خانوادہ تطہیر پر بلندر صلوات دعا برہی حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکالہجت ابن اللہ حسن صلوات کا علیہ وعلا آبائی فی حاضر شاعت وفی کل شاعت ان شاعت لیل ونہار ولی وحفظن قائد وناصر ودلیل وعینا حتا تسکنہو ارزکتون وَتُمَتْتِيَهُ فِي هَا تَوِيلَ یا کاشف الكربین وَجْهِ الْحُسَيْنِ اکشف کربی وَكَرْبَ الْمُومِنِينَ بِحَقِ اَخِقَ الْحُسَيْنِ یا اللہو یا اللہو یا اللہ ذل جلال والاکرام ذل اسمائل احزام ذل عز اللذی لا يرام الہ کم الہ واحد لا الہ الا اللہ ورحمان الرحیم صلی اللہ محمد وعالی اجمعین مولا عظیم عبادت نو منظور و مقبول فرما میرے مولا جتنے مریض ان شفا عطا فرما عجاز حسین شاہ صاحب نو مولا عباد و شاد فرما میرے مولا جتنے مومنین سشر محرم شریک و انہار اگدی شرکت نو عبادت شمار فرما مولا بنیان دے رسکچ برکت و وسط عطا فرما میرے مولا جتنے مومنین جتنے جتنے آزاداری شریک انہار آزادار دے حفاظت فرما امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما امام دے زیارت آکے موسید زیر سایہ نصیب فرما میرے مولا اس گھر نو آگ نہ لگے جس گھر جبانی نہ ہوئے دین لہ گیا آخر ڈہویندہ تل خنجر نماز بھڑی گئی ہر لاش کو چاون پیو گیا ہاں ایک لاش نو چاون دے گئی جتنہ واپس آئی ہنکن زخمی اتو شام غریبان تھی گئی تے جہیں چادر دا نگوان حغازی او نیزیں آنا لٹے گئی سادات خیمے لٹ لٹ کے جدہ تھک بئی فوج عرب دی آیا شمر عباس دی لاش اتے کر کے توہین عدب دی ملون ایک ہاتھ وچ سر شبیر دہا بے ہاتھ چادر زینب دی اس میں لے ملون عباس دی لاش دے دوں چیزیں رکھے آ دے اٹھ دیکھ آباس تینڈی بینی نو کوئی امن دی جار نہیں لپ دی مولا اس سجاد علیہ السلام فرمدن اس وے لے ملون چاچ دی لاش کمی ہے تے رو رو پیادہ بے جان کی لگ دیی ملون دی لاش اتو تینڈہ کاتل سر کونچا کے مجبور ہمیں مکوہاب سمائے ہی ملون قیمتی پر کٹوا کے بس صدات مومنین علیدین دھیا سہرائچ نہ اکبر رے نہ غازے نہ عباس نہ قاسم نہ آون محمد سارے جو مارگین سونے کھلوتے ہو مڈیسین ساریاں یتیمنو اکٹھا کیتے اکٹھا کر کے ہر یتیم دا ناچائے سے ساریاں بی بین دا آواز ہے لبیک یا زینب علید دھی ساسا حاضر ہیں جدہ علید دھی ناچائیں این این سکینہ بنت الحسین کوئی جواب نہیں آیا کلسوم دا اتنب کے عدیے کربلا دا جنگل سارے مارگین میں کوئی سکینہ نظر نہیں پیان دی ترہے جگت شام میں گریب اندہ منظر رہی پہلا خیام دے اندر دوندہ جدہ اندہی پیونو ملی ہے تریجہ او جس ویلے اس خولی ملاؤن حسین دا سر تندور چاہ رکھے انہ تریجہ جامت زہرہ محمد دی روندی آئی بس میں دون جائیں دے ذکر کرنے جناب معصومہ جناب کلسوم دا ہتھ نب کے تریجہ سیرائج آواز ہمتی دین دی سکینہ میں جواب دے میتنی رلی ہوئی بھپھی زینبہ کوئی جواب نہیں آیا منڈی سین اکبر دی لاش کو لائیے علی اکبر نے آواز آن دیئے ایک لازہ پہلے چمدی آئی تے منڈ آن کے زخمی سینہ ہونا پیو دی لاش دہوں ٹر گئیے منڈی زخمی بین سکینہ میڈی سین اٹھئے اکل مار گیا دی اکبر تے نکال رو سا ہون میں سکینہ نہیں لب دی دشمن زمانہ ہے یزیدی فوج اکٹھئے او وقت تھی زہر آئے میڈی سین علی اکبر دیئے ٹر دیا دیئے دادی کھڑی سکینہ مین جواب دے ماسو مد جواب نہیں آیا او سین دے لاش کپے ہوئے کارچوں آواز آئی نا اچھا بول پے سن دے نشامی تے دھی کول مینڈ آ گئیے او مینڈ زخم گین دے آن کھون پجھے دے آن مینڈ سینے تے سمگئیے میڈی سین او کھچائے ماسو منو بابی دی لاشتوں ہاں نالائیس یتیم چاہ سمائیس پارے دیون شروع کی تیس آ دیئے الحافظ و الحفیظ انو مولا علی جواین مینڈ سین پتہ لگئے جو مینڈ بابا علی آگے اتنے پردہ دار آئیں پتہ جو لگ سلی آگے او تھا ہی واق چھوڑے اس او تھا ہی یہ جتا بھیڑا بھر جائیں بیٹھیوں ہیں ہاتھ بان کے آ دیا زہر آ دیا دیا میں نے سنیاڑو میں علی تھی دیا میں بابے کو لوں کوئی شائع نہیں منگی میں بھراوہ کو لوں کوئی شائع نہیں منگی آج میں کربلا غریب ہو گیا کہیں گول سڑی ہوئی چادر ہوئے میں نو دے او میڈا بابا آگے میں بابے دے سامنے ہوڑے اس ویلے میں دے سین دیا بابا ہونہ یو سیدان دے زینب تنڈ جوڑی دارمان رکیہ تنڈ پتر نارمان جنابیر باب نوازن تنڈ اسکر دارمان ناغر یمین وش مالا یو حد شاہ میں غریب انداؤں کھا مند رہی جڑا ان پہ اپڑ دا سادات گھر سادات ماہف کرے میں ڈے مولا فرمند یا زینب آئین آئین سکینہ بنت الحسین میں نو حسین دی دے نظر نہیں آتی سی بی بی آدی بابا سامنے رون دے کھڑی ہے علی آئین تماسوں منو جاہے سیدان دے سکینہ آوازان دے جی اور زینب دے بابا آوازان دے سکینہ جی مومن دے امیر بابا علی فرمند میں زینب دے بابا میں مومن دے امیریاں تیرا کچھ نہ لگنا اکل مار کیا دیا بابا آج من دوں گلند یقین ہو گئے ایک زینب امیر پیو دی تھی میں غریب پیو دی تھی سیدان دے کین سکینہ آدی بابا زینب امیر دی تھی ترے چکر والی نجف چھوڑا میں دیگر لے ہر ضربت آ دی رہیاں بابا آمین بابا بابا مرید ہے بابا میں بابا مرید ہے کوئی بچے ون نہیں آیا علی فرمند ناراض نہ ہو آمین نال گللا دادنوں گللا ایس منڈی سین فورن پچھاتی ہے آمین بابا تن قلت زربند نشان علی فرمند نپیوں حکلہ نائی تین پیوں دن گلت محمد گلائی محمد گلت امیر علی دن گلائی علی دن گلت زہراد گلائی زہراد گلت حسند گلائی تین بابا حکلہ نائی اسا پانچ تن مرید رہا ہے ہون بابے نحانہ لائے آدیا بابا یتیم پوتری دا سلام ہوئی سید دی نحانہ لائے سکینا ہون تنا اکھا مین آدیا بابا ایک دکھ کھانے سیدہ نے کیڑا دکھ روکے آدیا علی اکبر دی جہا گیر دی وچہ میں نوش مارتا ماتے مارے میں لاش پیونو اٹھ لائی آو میند زخمی چھائے روکے سارے آدیا بابا دیکھ میند کان زخمی ہے سیدہ نے کیوں زخمی نے بابا میند در لہنے علی فرمان میندی بچڑی در زخمیں ڈال کھندے کان زخمی نہیں ہوں گے آخری ویند دعا اس ویلے میں ڈیسین بابا نحانہ لائے روکے آتی ہے اس وینج نہیں لائے جی میں پہوے دنا اور درہن خواب اوہ درہن خواب آیالا مبابا منگیا میں دیکھ را اس منگ نہیں میں نوت ماتے مارے نرے ماتے مانوں میں ماتے مادے مہینے موسیقی موسیقی